بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اونلائن سٹیشن کے سیکنڈ سیشن میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اس سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے جو سٹوڈنٹ ہم نے ہیٹ کیا تھا اس کے بعد اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا کس طرح ہم اس کو اپروف کروائیں گے اور کس طرح ہم اس کو فائنل سبمیٹ کریں گے تو فائنل سبمیشن سب سے پہلے آپ نے سٹوڈنٹ سے ڈیٹا ویریفائی کروانا ہے جس کے لئے آپ ویو آل سٹوڈنٹس کے اوشن پر جائیں گے یہاں سے آپ نے جس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا پرنٹ کرنا ہے اس کے بلکل ساتھ ہی آپ کے پاس ویو ڈیٹیلز کا آئیکن ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا جو فارم ہے یہ آ جائے گا جو آٹومیٹک فل ہوا ہوگا جو آپ نے فل کیا تھا تو یہ آپ نے پرنٹ کر کے کینریٹ سے اس کے ڈیٹیلز سارے چک کروانے ہیں کہ نیم سپیلنگ وغیرہ فادر اور ساتھ ساتھ سی این ای سی اور سبجیکٹس سارے آپ نے وہاں سے ویریفائی کروانے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد آپ واپس اپنے ڈیش بورڈ پہ آوگے ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ کے پاس فائنل سبمیشن کا اوپشن ہوگا فائنل سبمیشن پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک کیڈیڈیٹ پینڈنگ میں ہے جو ابھی تک اپروف نہیں ہوا آپ نے اس کو فائنل سبمیشن نہیں کیا یاد رہے کہ ایک بار اگر آپ نے فائنل سبمیشن کر دیا سٹوڈنگ کو اس کے بعد آپ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سٹوڈنگ کو ایڈیٹ کرے تو ڈیش بورڈ میں آپ سٹوڈنگ کے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہی پہ ایڈیٹ کا اوپشن موجود ہے اس کا مطلب آپ نے اس کو فائنل سبمیشن کر دیا آپ کے سامنے ریسیمٹی ایڈیٹ کینڈیڈیٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے یہ محمد عمر کینڈیڈیٹ کے لاسٹ میں ایکشن کے بلکل نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹ کو اوپشن ایڈیٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فارم واپس ایڈیٹنگ شیپ میں آئے گا اور آپ واپس اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو باقی کینڈیڈیٹ میرے پاس شور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو فائنل سبمیشن کر دیا ہے اور اس میں میں مزید ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اس ٹرنٹ سے ڈیٹا ویریفائی کروالے اس کے بعد آپ فائنل سبمیشن پہ آئے اور یہاں سے اس کو مارک کر دے سبمیشن آئے گا آپ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائنل سبمیشن ہو گیا اس کے بعد اگر آپ ڈیش بورٹ پہ آئیں گے چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایڈیٹ کا جو اپشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے سیکنڈ چیز اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اپروف سٹوڈنٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو جو سٹوڈنٹ بورڈ آفیس کی طرف سے اپروف ہوئے ہیں اپروف سٹوڈنٹ کی لسٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیش بورٹ پہ ریجیکٹڈ لسٹ ہے آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہو جو ریجیکٹڈ لسٹ ہے جو کینڈیٹ ریجیکٹ ہوا ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہو کہ ریجیکٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے ادھر لاسٹ میں آپ کے پاس اپشن بھی ہوگا جو اس میں لکھا ہوگا کہ ریزن یہ ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ آپ کا ریجیکٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پرنٹ ڈاکومنٹس کو اپشن ہیں پرنٹ ڈاکومنٹس میں آپ نے بچے کی جو ریسٹریشن فارم ہے وہ یہاں سے پرنٹ کرنے ہیں کینڈیٹ کی جتنے بھی اگر آپ نے سارے کرنے تو آپ پرنٹ آل پر کلک کریں گے اگر ایک ایک آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک ایک بھی یہاں سے پرنٹ پر کلک کر سکتے ہیں